آپ سبھی سادکوں کا اس یوٹیوب چینل پر سواگت ہے آج ہم آپ سبھی سادکوں کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی خطرناک سادنہ کالیا مسان کی سادنہ بہت سارے لوگوں نے کالیا مسان کے بارے میں سنا بھی ہوگا لیکن اس کے سادک آپ کو بہت ہی کم ملیں گے بہت ہی جو خطرناک سادنوں میں کالیا مسان کی گھنتی ہوتی ہے اس کی وشیشتہ اگر آپ کو بتائیں کہ کیا اس میں خاصیت رہتی ہے کالیا مسان کا پریوک جو ہے کبھی بھی کھالی نہیں جاتا ہے اور اگر کالیا مسان کا پریوک کر دیا جائے تو اس کی کارڈ لگ بگ اسمبو ہوتی ہے جب تک کی مرد ویقتی جو ہے سامنے والا جس پر کیا گیا ہوتا ہے یہ پریوک جب تک وہ مرد ویقتی کی گود میں نہ سما جائے تب تک کالیا مسان اس کو چھوڑتا نہیں ہے تب تک واپس نہیں آتا ہے جب تک کی وہ مرد ویقتی کی گود میں نہ سو جائے تو اس کو وہی ویقتی کاڑ سکتا ہے جس نے بھیجا ہے انہی تھا دوسرے کسی عام تانتری کی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو سنبھال سکے اس کی کارڈ کر سکے وہ جائے تانتری تو اس کے آس پاس بھی نہ آئیں کیونکہ اس کے تو وہ جائے جو جاڑ فک والے ہیں وہ تو اس کو آس پاس بھی نہیں پھٹکتے یہ ایسی ایک خطرناک چیز ہوتی ہے تو اس کو جو ہے سادنا جو ہے اس کی سات دن میں جو ہے صد ہوتی ہے اور ساتوں دن آپ کو چتا چاہیے نوٹ کر لیں ساتوں دن آپ کو جلتی ہوئی چتا چاہیے جلتی ہوئی چتا کے سامنے بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے جہاں بہت ساری چتائیں جلتی ہوں وہاں پر آپ کو لگاتار جو ہے نا آپ کو سات دن تک جلتی ہوئی چتائیں چاہیے آپ نے کسی چتا کے سامنے بیٹھ کر اس کی سادنا کرنی ہے ماس اور مشلی ماس مشلی کا بھوگ روج لگے گا اور دھارو بھی لگے گی اس کو آپ نے سات دن تک کرنا ہے اور اس کو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دے ہم کہ آپ جو ہے اس کو تب ہی کریں اگر آپ میں سہاس ہے اگر آپ شمشان میں رات میں شمشان سے گجرنے کا سہاس نہیں کر سکتے تو اس سادنا کو کرپیہ نہ کریں یہ آپ کے لئے خطرے سے خالی نہیں ہوگی اگر آپ جا رہے ہیں سادنا کرنے تو پورے من کے ساتھ جائیے بینہ ڈھر کے جائیے اور رکشہ گیرہ آپ کا اتنا مجبوط اور پاورفل رکشہ گیرہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز آپ کے پاس انٹر نہ ہو سکے آپ کی رکشہ گیرہ میں تو جو اپنے آپ میں ایک اچھا رکشہ گیرہ جب لگا لیتے ہو تو آپ کی جو ہے ڈر ہے بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اگر آپ ڈرتے بھی ہو بہت زیادہ تو اگر اچھا والا رکشہ گیرہ لگاتے ہو تو ڈر بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہو چکا ہے جیسے وقتی سادنہ کرنے بیٹھا ہے رکشہ گیرہ لگانے کے باوجود وہ رکشہ گیرہ سے باہر آ جاتا ہے اور اسی سادنہ کی اسی شکتی کی چپیڑ میں آ جاتا ہے جس کی وہ سادنہ کر رہا ہوتا ہے تو بعد میں وکشپ تو ہو جاتا ہے جہاں پھر جان کا بھی خطرہ رہتا ہے اور آپ کو بتا دے کہ کالیاں مسان کی جب آپ سادنہ کرنے بیٹھیں گے تو یہ آپ سوچ بھی نہ لیں کہ آپ گھیرے سے باہر چلے جائیں گے اگر آپ گھیرے سے باہر ہو گئے تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا چاہے کسی کو بھی آپ پکار لیں کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو کیونکہ اس سمیں آپ اتنے ہڑ بڑا جائیں گے یہ شکتی آپ کی اوپر اتنا زیادہ قابو کر لے گی کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں دے گی کہ آپ نے کس کو بولنا ہے آواز لگانے کا ٹائم نہیں دے گی آپ کو کون بچانے آئے گا وہ آپ کے لئے اس دن کی درگھٹنا ثابت ہوگی اس دنہ زیادہ یہ خطرناک ہوتا ہے اس لئے تھوڑا گروہ سے جو ہے مارک درشن پا کے ہی سادنہ میں قدم رکھیں انتہا کبھی بھی یہ دوساہس نہ کریں کہ آپ اکیلے اس سادنہ کو کر لیں گے یا ویدی لے کے کسی سے کر لیں گے یہ آپ گلتی کتا بھی نہ کریں اور آپ کو سات دن چتائیں جو ہے جلتی ہوئی چاہیے ایسا چمشان چاہیے جس میں لگاتار چتائیں آتی ہوں وہاں آپ چتا کے سامنے جب بیٹھ کے کریں گے اور یہ سادنہ کے دوران اتنے بیانک بیانک انہبو ہوتے ہیں اس میں جب یہ ہنکارتا ہے اور جب یہ پورا جاگری تروپ میں آتا ہے تو آپ کا دل جو ہے اتنا زیادہ کبھی دڑکا نہیں ہوتا ہے کہ جتنا دڑکنا شروع کر دیتا ہے تو آپ ان چیزوں کا کبھی سامنا نہیں کیے ہو جس دن آپ ان چیزوں کا سامنا کر لیں گے تو اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا وہ کلیجہ ہوتا ہے جو سادنہ کرتے ہیں شمشان میں بہت زیادہ بڑا کلیجہ لے کر سادنہ کرنی پڑتی ہیں ایسی اس لیے جو ہے کالیہ مسان کا صادق آپ کو بہت کم ملیں گے بہت ہی کم لوگوں نے کالیہ مسان کی سادنہ کی ہوگی اور کالیہ مسان جس وقتی کے پاس ہے اس کا کوئی بھی شطر دوساحس نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اور اس سادنہ کو اسی لیے کروایا جاتا ہے گروہ جو ہے اپنے ششے کو اسی لیے کرواتا ہے کہ کل کو میرا ششے کہیں پیٹھنا لگوالے کہیں اس کی کوئی پیٹھنا لگا دے جو گروہ ہوتا ہے اس نے ششے کو اپنی شکتیاں دھی ہوتی ہیں تو گروہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ کہیں سے پراست ہو اس لیے وہ خطرناک سے خطرناک کری آئیں خطرناک سے خطرناک شکتی اس کو دے کے رکھتا ہے کہ کہیں اس کی کل کو کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو میرا جو صادق ہے میرا جو شش ہے وہ تیار رہے ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو باقی بود پریتے پیشاچ وغیرہ اس کے نکٹ کھاستے بھی نہیں ہیں اتنی یہ پاورفل چیز ہوتی ہے اس کے نکٹ نہیں آتے ہیں تو اگر آپ نے اس سے تنترکارڈ بھی کروانی ہو تو وہ بھی آپ اس سے کروا سکتے ہو آپ اگر بود پریت کسی کے اوپر لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر چاہے وہ دس سال سے لگا ہوا آتا ہے ایسے بھی کیس آتے ہیں دس دس بیس بیس سال پرانی چیزیں کئیوں پہ ہوتی ہیں اگر آپ اس ویکتی پہ اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھ دیں گے اس کو یاد کر کے تو وہ کبھی بھی اس کے نکٹ نہیں آئے گا اس ویکتی کے وہ چاہے پریت ہو پشاچ ہو کچھ بھی ہو تنترکارڈ میں بہت ایک اچھا یہ مانا جاتا ہے کالیہ مسان کو جب اس کا پریوک جو ہے کسی کے مارن کیلئے کیا جاتا ہے تو آپ اس کو دو طریقوں سے بھیج سکتے ہو ایک تو تتکال یہ مارن کر کے چلا آتا ہے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر اندر ویسے یہ ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر ہی یہ کام تمام کر کے چلا آئے گا اگر آپ نے اس کو بہت تیورتہ سے آپ نے اس کو بیجا تو اگر آپ نے اس سمیں ڈالا تو یہ اس ویکتی کو سکھا سکھا کر مارے گا تڑپا تڑپا کے مارے گا وہ دس دن میں مار سکتا ہے بیس دن میں مار سکتا ہے وہ تو تو اگر کوئی صادق ہے اتنا کلیجے والا اگر کوئی صادق ہے اتنے اندر تو آپ جو ہے ہم سے وہ ویکتی ہم سے سمپر کر سکتا ہے اس کو ویکتی کا طروب سے یہ چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے ایسا شمشان ہونا چاہیے جو چتائیں اتنی جلتی ہوں تو وہ ویکتی کلیجے والا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو ہم سے سمپر کر سکتا ہے اور ہم اس کو جو ہے پورا مارک درشن دیں گے اس سادنا کے لئے اور اس کو جو ہے اس سادنا کو صد کروا سکتے ہیں اور وہ ویکتی جو ہے جو سیکھنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ بھلے کے لئے ہی اس کا اپیوک کرے کبھی ہے کہ اس کی جان پر آ جائے تو اس کا اپیوک کرے یہ ایسا ویکتی جو ہے ہم سے سمپر کر سکتا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نمازکار